بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ مِلْكِ سَلْبَاد پر لے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ الرحمن الرحیم خدا بندِ عالم مخدومِ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس چریل قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے مومنین و مومنات پوری کائنات میں ذکر فرزند رسول کے لیے محرم کا چاند تلو ہوتے ہی ازاداری کے لیے گھروں سے نکل پڑھیں آلِ محمد کے قریب خالق اس عظیم ذکر صدقہ انصر کی حفاظت فرمائے سامین اگرہ میں قد ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے شیعہ سننے کے لیے نہیں سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے شیعہ سننے کے لیے نہیں راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے شیعہ سننے کے لیے نہیں مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں شیعہ سننے کے لیے ازادر رسول اللہ کے ذکر کے صدقے سے سوری ہوئی امت کو حکمت اور موعزہ حسنہ سے جگانے کی اور اصلی اسلام کے پیغام کے پہنچانے کی ایک کوشش کرتے ہیں ان مجلسوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مذہب تبدیل کرتے ہیں نہ ہمارے اختیار میں جھوٹ بولتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندوں کو شیعہ کر دیا یا اتنے بندوں کو شیعہ کر دیا میں اس نظریہ کے اس فکرے کے اس فکر کے اور اس طریقہ وارداد کے خلاف اس لیے کہ ایک بندے نے ہمارے آج میں امام سے کہا تھا مولا میرا قرضہ اتار دیں تو میں شیعہ ہو جاؤں میرے اوپر کچھ کرزائے اس کی وجہ سے میں بڑا تھنگ ہوں آپ وہ اتار دیں میں شیعہ ہو جاؤں امام نے اسے دو تھیلیاں دی اس میں اتنی رقم تھی جتنا اس کا قرض تھا فرمایا علی کا صدقہ لے جا اور شیعہ ہونے کی بات لکن کیونکہ اللہ نے علی کے شیعوں کی تعداد روزِ عزل سے مقرر فرما رکھی اگر تیرا نام اس لیسٹ میں ہے تو مجھا کہیں نہیں سکتا اور اگر اللہ نے تیرے رہی مقدر ہی نہیں کیا اس لیے تو بندے نے آئیت پڑھی امام کے سامنے ذَلِقَ فَضْلَ اللَّهُ يُوتِيُ مَيِّشَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَدِيمِ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اسے اتا فرمائے تو مولا نے پوچھا کہ اللہ کا فضل کیا ہے اس لیے کہا مولا حکومت فرمایا وہ تو فیرون کے پاس بھی تھی حکومت تو فیرون کے پاس بھی تھی دولت فرمایا قارون کے پاس بھی تھی بیٹے فرمایا ابو لہب کے پاس بھی تھی اس کا مولا پھر اللہ کا فضل کیا آئیت محبتِ علی ابنہ عبی طالب ابو طالب کے بیٹے علی کی محبت اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام سامین اگرامی کوئی بھی بے دین نہیں ہوتا مشرق بھی بے دین نہیں ہوتا اور دلیل قرآن کی آیت جس میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِين تمہارا دین تمہارے لئے اور ہمارا دین ہمارے لئے یعنی دیندار سارے ہیں دین ہر ایک کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس کے پاس مذہب نہ اب ان لفظوں کے معنی کیا مذہب کسے کہتے ہیں مذہب عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ما زہبہ ما کا مطلب ہے جو زہبہ کا مطلب ہے چلا آپ روڈ پر چلیں تو روڈ پر چلنے کے قانون ہیں یہاں رک جائیں یہاں سبیڑی تنی ہونی چاہیے یہاں دائیں مور سکتے ہیں یہاں دائیں نہیں مور سکتے ہیں پیلی بطی پہ احتیاط کریں شرخ بطی پہ رک جائیں سبز بطی پہ گزر جائیں جس طرح دنیا کی شڑک پر چلنے کے لیے قانون ہے ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک انسان جیسے راستے پہ چلتا ہے اسے شریعت میں مذہب کہتے ہیں اب میں مسلمان بھائیوں سے پوچھنا یہ جاتا ہوں کہ آپ زاکر حسین سمجھ کے میری عزت تو کریں گے لیکن اگر میں خود لحسانس بنا کے دے دوں کہ جائیں جیٹی روڈ پر ریسے لگائیں تو میرے لحسانس کی کوئی عقاد آپ میری محبت میں مارے جائیں یہ ایک اور بات ہے حکومت اسے تسلیم نہیں کرتے لحسانس وہی قابل قبول ہوگا جو حکومت بنا کے آپ کو دیں آپ کسی بزرگ کی عزت کریں ہم اس کو بنا نہیں کرتے لیکن لحسانس کی اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس اگر دنیا کے بزرگوں کے پاس لحسانس دینے کی اتھارٹی ہوتی تو اتنا بڑا بزرگ اتنی چھوٹی عمر والے حسین سے کیوں کہتا مجھے لکھ کر دے دیں میں آپ کا غلام عالم دین تھا افریقم اس نے عیسائیوں کے بہت بڑے پادری کے پاس آنا جانا شروع کر دی صبح شام نشستیں تین تین دن اس کے گھر قیام چھے مہینے بعد وہ مسلمان ہو گئے چھے عالم دین کے حدت سے اس نے اس کے بعد اپنے سارے شاگرد بلائے اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آن دا ریپورڈ ہے ستر شاگرد اس کے عیسائی پادری ہے اس میں کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی اس نے کہا حضر آپ میں نے تحقیق کیے اور اسلام کو دین حق پایا اور میں مشرف بہا اسلام ہوگی میری خواہش ہے کہ جو میرے شاگرد ہیں وہ میری تحقیق سے فائدہ اٹھائیں اور مذہب اسلام کو قبول کرے ستر آدمی تھوڑے نہیں ہوتے ان میں ایک بندہ کھڑا ہو گئی اس میں جناب آپ کون سے مسلمان ہوئے مسلمانوں میں ایک فرقہ تو ہے نہیں مسلمانوں میں فرقے ہیں تحق تر بڑا مشکل سوال تھا لیکن اس کا جواب اس سے بھی آسان تھا اس نے کہا میں نے تحقیق یہ بھی کیا کہ گین کے مسلمانوں میں دو فرقے ہیں انہوں نے کہا کیسے اس کا تم میرے شاگرد ہو مجھ سے پیار کرتے ہو میں مر جاؤں گا تم میں سے کچھ لوگ میرا گوش لوگ کفن کرنے لگے ہیں اور کچھ میری جائدات سنبھالنے چلے جائیں توجہ ہے یا نہیں آفت بڑی صادقی سے میں ہر مسلمان سے کچھ رہ جاتا اس نے کچھ میری لاش کے پاس کھڑے رہے مجھے گھرسل دیں مجھے کفن دیں مجھے دفن کریں اور کچھ میری جائدات سنبھالنے چلے جائیں تو حق پہ کون ہے ان کا سچے وہی ہیں جو آپ کے جنادے میں کھڑے رہے اس کے پاس مسلمانوں میں دو ہی فرقے ہیں ایک کا رہبر رسول کے جنادے میں کھڑا رہا دوسروں کے رابر شقیفہ کی کا چہری میں چلے مسلمان حقیقت سے جندنا مردی مو موڑ دیں حقیقت سے مو نہیں موڑا جا سکتا اسلام وہ بہترین مذہب تھا جو بہترین سازشوں کا شکار ہو گئے اب سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہ بٹھانی چاہیے کہ اسلام شروع کب سے ہو کئی لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ حضور اکرم نہیں پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا وہ مسلمان تھا اور پہلا نبی جو آیا وہ پیغمبر اسلام تھا حضرت آدم علیہ السلام اور اس کا تعلق اگر مذہب اسلام کی تعلیمات سے نہ ہوتا خدا اس کا ذکر قرآن میں نقرت انتیس جگہ پہ خدا نے ذکر کیا پہلی بحث تو یہاں سے چرو ہو گئی کہ آدم جب آئے تو اللہ نے جنت میں بھید دیا یہاں سے میری تقریر شروع ہو رہی خدا نے آدم کو جنت سے نکال دیا پہلی اسمبلی خدا نے توڑ دی وہ ناہل کو دیتا کب ہے کہ واپس لے لے اللہ کبھی کسی ناہل کو عہدہ نہیں دیتا اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا میں پوری شمیداری سے اسلام کے پہلے نبی پر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہر فکرے کو قرآن کے فکروں سے ملاؤں گی آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے اللہ نے آدم کو بنانے کی خواہیت بتائی مقصد بتایا فرما انی جائل ان فیل ارز خلیفہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو بنائی زمین کے لیے تھا اسے خدا جنت میں کیوں رکھتا ہوں دیکھئے جنت تو ملنی ہے امتحان کے بعد تو چار دن جنت میں رکھ کے بتایا کہ اولاد کو جا کے بتانا کہ پنجتن کی محبت میں ملنے والی جاگیر میں سکون کی دنا قطعنا آدم کو جنت سے نہیں نکالا گیا جنت میں چند دن مہمان لکھا گیا اس لیے اس کے بنانے سے پہلے کہا میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنا رہا ہوں دوسرا قانون کیا پتا چلا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے ورنہ کہہ دیتا کہ میں زمین پر اسے بھیج دوں گا پھر بندے کٹھے ہو جائیں گے پھر ووٹ ڈلوا دوں گا جو اسے ووٹ ڈال دے گا وہ خلیفہ ہو جائے گا تیسری بات یہ پتا چلی سامین اگرامی کہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا لیکن آدم کا تاج کوئی نہیں تھا لیکن خلیفہ تھا تخت کوئی نہیں تھا لیکن خلیفہ تھا لشکر کوئی نہیں تھا لیکن خلیفہ تھا تو پھر کیسے بتا چلے کہ یہ تیرا خلیفہ ہے بندے تو کہتے ہیں کہ خلیفہ وہ تاج جس کے پاس حکومت ہو خلیفہ وہ تاج جس کے پاس تخت ہو خلیفہ وہ تاج جس کے پاس تاج ہو اللہ نے بتایا میں نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا یہ ہے میرے خلیفے کی نشانی اب نبی کے بعد یہ نہ بتا کرو کہ تخت کس کے پاس تھا تاج کس کے پاس تھا حکومت کس کے پاس تھی ذرا سوچ کے بتاؤ فرشتے کس کے گھر میں چکی جلاتے تھے جبرائیل کہاں جھولا جھولانے آتا تھا وہ گھر کائنات میں کون زر سوائے علی کے کسی کے گھر میں اور تیسری بات سامینِ گرامی یہ پتا چلی کہ مخالفت کی فرشتوں نے اسے نہ بناو نانو بے حمد کا و نقدس حلق ہم تیری حمد کرتے ہیں ہم تیری تصمیح کرتے ہیں فرشتوں نے عبادت کو پیش کیا اور اللہ اسے صدق کروانا چاہتا تھا جیسے نے ابھی خود ایک سجدہ بھی نہیں کیا ابھی آدم بنے تھے اور اللہ نے کہا جھکو شیطان کا بھی اعتراض تھا میں اس سے پڑھا ہوں شینئر ہوں عمر میں بڑھا ہوں شیطان پہلے کا بنا ہوا ہے آدم تو ابھی اس کے سامنے بنے اس کا ابھی ابھی بننے والا خلیفہ کیسے بنے ہوئے میں اسے پڑھا ہوں میں اس سے بہتر ہوں ان سے نہیں اس سے بہتر خلق تنیم اندار وہ خلق تنیم اندین لیدیہ اسلام سمجھئے میں اس لیے آدم کے سامنے نہیں چھکوں گا کہ یہ مٹی سے بنا ہے یہ ہوتا ہے اسلام کا دشمن جو تعظیم کرنے سے پہلے پتہ کرتا ہے کہ چیز بنی ہوئی کیسے چیز کی درہا سمجھئے گا اللہ نے فرمایا اس لیے اس کے سامنے جھوک کہ خلق تنیم اندین اسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے شیطان کہہ رہا تھا اس لیے نہیں چھکوں گا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا قیامت تک شیطان کو پہچان لینا یہ عزت والوں چیزوں کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ یہ میٹیریل دیکھتا اس لیے علم کو کہتا ہے کہ کپڑے کا ہے تازیہ کو کہتا ہے کہ لکری کا ہے حضور کی جالیوں کو کہتا ہے کہ لوہے کی ہیں یہ نشبت ملاحدہ نہیں کرتا یہ میٹیریل دیکھتا میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا آدم چار چیزوں سے بنے تھے آگ پانی مٹی ہوا ہکہ بھی نہیں چار چیزوں سے بنتا ہے میں بزرگ نال رہے ہیں آگ پانی مٹی ہوا کتنا کم بخت ہے شیطان اسے تین پر کوئی اعتراض نہیں نہ پانی پر نہ آگ پر نہ ہوا پر چھر مٹی پر تو یہ خالی تراب کا دشمن ہے اللہ نے تراب کے دشمن کی چھے لاکھ سال کی عبادت کو لعنت کا توقع بنا کر اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کی لعنت دیکھ کے اپنی بازم سے نکال کر پوری دنیا کو مذہب اسلام سمجھا دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت کیسے قبول کرتا کئی بندوں کا خیال ہے کہ جناب آپ صرف آل محمد کا ذکر کریں پلیتوں کا ذکر کیوں کرتا اگر اکل مندی سے نہ کیا جائے تو بلکل غلط ہے اکل مندی سے آپ کو کس نے کہا کہ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اللہ سے کہو آدم کا ذکر کریں شیطان کا کیوں کرتا اتنی اچھی کتاب ہے تیری موسیٰ کا ذکر کر پھران کہاں سے آگئے دودھ کے ساتھ چچڑ تو ہوتے ہیں آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ کون سمجھیں گے ایک ہی بھینس ہوتی ہے اور اس کے اندر دودھ والا نور بھی ہوتا ہے گوبر والی نجاست بھی ہوتی آپ کوئی بے وکوف ہو جو کہے کوئی فارق نہیں ہیں ان دونوں میں گوبر اچھی چیز نہ ہوتا تو دودھ کے ساتھ کیوں ہوتا چچڑ اچھے نہ ہوتے تو نور کے ساتھ کیوں ہوتے وارسوں والی بھیس ہو تو مالک چچڑوں کو پکڑ کے آگ میں بھینک دیتا تم نے جورت کیوں کی یہاں آنے کی تو سامین اکرامی قدر اسلام مشکل نہیں ہے لیکن اگر بندہ نیت سے سمجھیں خدا نے فرشتوں کے اعتراض کو دیکھا اجماع کر گئے فرشتے کہ آدم کو نہ بنا یہاں پر حضرت صاحب ایک فکرات کرتا ہوں جو خدا آدم کی خلافت کے مقابلے پر معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا وہ علی کے مقابلے پر چھتیس ڈاکوں کا اجماع کیسے قبول کر لیں حق ووٹوں کا مہداز نہیں جمہوریت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس میں ابو جہل اور حضور کا ووٹ برابر حضور کا ووٹ بھی ایک ابو جہل کا ووٹ بھی ایک یہ جمہوریت ہے حکمت کیا ہے حجت خدا ساری ایک بھی ہو تو ساری دنیا ایک طرف حجت خدا ایک طرف اتنے فرشتے کھڑے تھے اللہ نے کہا عبادت کا دعویٰ نہ کرو امبعونی بے اسمائے ہیں ذرا مجھے یہ نام بتاؤ امبعونیوں نے کیا چار سو بیس کھیلائی آپ جی حال تھا دادری تھی یہ عجیب بیمانی ہے اتنی عالی چیزیں یہ ہو گئیں جی خدا نے عرش پہ سجائی ہوئی تھی امبعونی بے اسمائے ہم اور ہم کی ضمیر مردہ چیزوں کے لیے نہیں ہوتی زندہ چیزوں کے لیے ہوتی ذرا یہ نام بتاؤ فرشتوں کے سر جھو گئے سبحانک اللہ علم لنا اللہ معلم ذرا انکا اندل علیم الحقیم بے اب تیری ذات ہے حکمت مالا تُو ہے تُو ہی جانتا ہے ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تُو نے ہمیں بتایا اب اگرہ فکرہ کیا فرمائے یا آدمو امبہ ہم بے اسمائے ہاولائے اے آدم تُو ہی نے بتاؤ یا اب ایک ٹیکنیکل فرق ہے اس پر ناجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں فرشتوں سے کہا تھا مجھے بتاؤ آدم سے کہا انہیں بڑھاؤ بڑی توجہ ہے خدا آپ کو سلامت و آباد و سادھ رکھے فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ امبہ ہوں نہیں مجھے بتاؤ آدم سے کہا امبہ ہم انہیں بڑھاؤ آدم پر ہا رہے تھے فرشتے پڑھ رہے تھے ستے پہنو جگانا آسان ہے جس نے جان کی آنکھیں باند کیوں اس کی چار پائی بھی اُلڑتو وہ نہیں اڑتا لیدھیے میں جگانے لگا ہوں ایک فکرہ کہہ کے جس کا نصیب جاگے گا وہ فکرہ سمجھ جائے گا فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ امبہ ہوں نہیں آدم سے کہا امبہ ہم انہیں بتاؤ اب آدم پر ہا رہے تھے فرشتے پڑھ رہے تھے آدم استاد تھے فرشتے شاگر تھے یا تو پوری کائنات میں وہ مولوی ڈھونڈ کر لاؤ جو یہ دعویٰ کرے کہ جبریل اس نے چھٹی پہ تھا اگر چھٹی پہ نہیں تھا تو جبریل بھی پڑھ رہا تھا اور آدم پڑھا رہے تھے اب آدم استاد ہو گئے جبریل شاگرد ہو گیا جیسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس سے عشق نہیں ہے تم کو جو جبریل آدم کا شاگرد رہ چکا ہو وہ مصطفیٰ کا استاد کیسے ہو کہ ہمارا نبی آن پڑھتا اللہ فرماتا پڑھا نہیں آیا علمائی صاحب آنکھے پڑھے لکھے نہیں تھے آن پڑھتے ایک مولی نے دو حد کر دی وہ سارا قصور ابو طالب کا کیونکہ پہلا تھا ابو طالب نے اور ابو طالب غریب تھا تو پڑھا نہیں سکتا سکول نہیں بھیج سکتا میں آیا کھیوے والی یا ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ نے جگہ دے گا استہار لے گئے ہو جائے علامہ ناصر عباس پڑھیں گے علاقے کا بندہ آگئے اس کو یہ کس آن پڑھ کو بلالیا آپ نے پوچھا آپ جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کوئی نہیں بخالی نام پڑھا ہے اس کے بعد میں وزیر آباد سے رسول لگر تک ہر شقول میں گیا ہوں ایک پڑھا نہیں آیا سا اگر نہیں یہ کبھی پڑھنے آئے ہیں اس کو آن پڑھے آپ کہیں گے بے وقوف تو آن پڑھ وہ کھیوے والی کا جو یہاں کی سکولوں سے پوچھ رہا ہے جو حضرات چھوپو میری بات سمجھ میں آئی بھئے اگر وہ کھیوے والی کا پھر تو تو یہاں کی سکولوں سے پوچھ کہ پڑھنے آیا تھے کہ نہیں یہاں کے لکھا ہوئے آف ملتان تکلیف کر ملتان جہاں ملتان کے سکول کالنج یونیورسی سے پوچھ وہاں کے مدرسوں سے پوچھ یہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں میرے نبی کو مکہ مدینہ کے سکولوں میں نا پڑھتا دیکھ کر انپر کہنے والے جاہلوں کی اولادوں وہ مکہ مدینہ کا تھا کہاں اللہ کے اس کا علم پوچھنا ہو تو آرش سے جا کر رحمہ آرش سے پوچھو دو اور دو چار ہوتے ہیں پونے چار نہیں میری تقریر سے پہلے کوئی مجھے جاہل کہے آسان ہے تقریر کے بعد مشکل آپ کہیں گے تقریر کر گیا ہے وہ فکرہ بتا جو جہالت ہے دیس سال نبوت کر گیا ہے میرا نبی تو انپردوں والی کوئی بات تو بتا تجھے کیسے لگا کہ مصطفیٰ انپرد جس کا دروازہ علی ہو شہر کا شکل عالم کیا ہو شہر کی عظمت کیا ہو شہر کی بلندی کیا ہو کہ نہیں رسول پڑھے نہیں تھے پڑھے رکھے نہیں تھے بالکل ٹھیک دلیل جو قرآن میں ہے جبریل نے آگے کہا اکرام پڑھ آگے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا مانا بے کارین مجھے پڑھنا نہیں آتا اوپر سے ظلم یہ ہے کہ اسے صحیح بھی کہوں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے صحیح کیوں لکھا جیسے لکھا ہوتا ہے اصلی گھی دستیاب ہے یہ دلیل ہے کہ نقلی بھی ہے بھئی آپ آئے میرے گھر ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ مولی صاحب میں نماز پڑھنے میں نے کہا یہاں نہ پڑھو ادھر پڑھو ایک آلت ہے سمجھے چاندی پھر بچے ہالا گھا رہے تھے اس جگہ مشکوک ادھر تو ادھر پڑھ تو آپ کھڑے ہو مسجد کی شفوں پر تو میں بھاں پھڑھ گا کہا ادھر نہیں ادھر مسجد تو ساری بھاں کھونی چاہیے حدیثیں تو ساری صحیح ہونی چاہیے یہ دو چار کتابوں کے ساتھ صحیح کیوں لکھا کیونکہ چکر بازی چلائی اللہ نے کہا پڑھو حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا میں اس بچے سے کہوں پانی پلاؤ یہ نہ پلائے تو اس کی غلطی ہے ڈال سید اور اگر میں کوئن بچے اڑ کے دکھاؤ یہ میری غلطی ہے جب مجھے پتا ہے کیوں کہ اڑنا آتا ہی نہیں تو میں نے کہا کیوں اگر نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو اللہ نے فرمایا کیوں کہ پڑھو میں آپ کے پاس مجلس پڑھنے آیا سات آٹھ مہینے سے اجتہار لگ رہے تھے میں ممبر پہ بیٹھا اور چپ آپ نے کہا پڑھو پڑھنا نہیں آپ کہیں گے ادھر کیوں بیٹھا ہے ادھر ہمارے ساتھ آگے بیٹھنا قصور پھر ان کا ہے جنہوں نے مجھے بھیجا یا جنہوں نے مجھے بلائے احتراج کرو گے مصطفیٰ پر حملہ ہوگا توحید پر بھیجا پڑھانے کے لئے اور پڑھا کے بھیجا ہی نہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم وحل بیان ایک تم اور میں ہیں ہمارے لئے قرآن میں آیا اخرجکم منبتون امہاتکم لا تعلمون الشیع جب تم پیدا ہوئے ماں کے بیٹھ سے نکلے تو تمہیں شے کا علم بھی نہیں تھا جدو عصی آئے ہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا یہ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ اببو ہے یہ سون کے پتا جلا تھا یہ امی ہے ہم شرپ پینا جانتے تھے نا جانتے ہوتے تو مر جاتے لیکن یہ پتا نہیں چلتا تھا ہمیں کہ اس کا دودھ پینا ہے اس کا نہیں ایک دن کے موسیٰ نے ہزار دائیوں کا دودھ نہیں پیا کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر مشرکہ عورتوں کا دودھ حرام قرار دیا غیرت مند کلمہ گو سے سوال ہے ایک دن کے موسیٰ تھا حلال حرام شروع ہو گیا سترہ دن تک ابو طالب سترہ سال تک ابو طالب سترہ سال تک ابو طالب محمد مصطفیٰ کو کھلا ترہ اسے خدا نے کیوں نہیں روکا یہ بھی ایک عزیم رب پھڑے دائی حلیمہ نے پھلا بھئی مولوی رسول کی ماں کو تو مومنہ مندر نہیں بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا ہمارے لئے قابل احترام ہے ہزار سلام لیکن سٹوریاں تو نہ بناو اٹھنی تھی اتنی پتلی کمزور ہڈیاں نکھلی ہوئیں اور وہ بھی عرب میں گل سمجھے یہ میری جتنا آپ بھینش کو سمجھتے ہیں اتنا عرب اونٹ کو سمجھتے تھے ساتھ ساتھ دن دکھانا سٹور کر سکتے ہیں پانی ایک دفعہ پی لے سات دن لگ سکتا ہے اور وہ لاکھ بھاکش میں وہی علامات تھی جو ٹی بی کے مریض میں ماری جی ایک دائی سی جیتا نام حلیمہ مائی سی ہاں جی کوئی شہر نہیں تھا پوش کے آگے کہتے ہیں کہ ہاشمیوں کا بچہ غربت کی وجہ سے کوئی لے نہیں رہا تمہیں ہاشم کا مطلب ہی نہیں آتا ہاشم کا مطلب ہے روٹیاں توڑ کر گوشت میں ڈیبو کر لوگوں کو کھلانے والا پورا عرب پلتا تھا ہاشمیوں کے خرج پر کعبے کے وارث تھے ہاشمی اولادِ ابراہیم تھی جنابِ ہاشم کی اولاد تم نے پتہ نہیں کون سے ہاشمی دیکھئے جو ان کا بچہ لیتا کوئی نہیں تھا حلیمہ کو بچہ دیتا کوئی نہیں تھا ٹیکنیکلی غلط ہے حضور کو کسی کے حوالے کر دینا اس کے لیے میں ایک فکرہ کہتا ہوں اور پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد چلے گئے تھے سارے مجمع کو معلوم جس نے دنیا کے یتیموں کے سر پر عزت کا تاج رکھنا تھا وہ خود یتیم پیدا ہوں حضور کے اور کتنے بہن بھائی تھے کوئی نہیں اکیلے تھے آپ یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی جب وہ اس دنیا سے گئے بہن بھائی بھی اور کوئی نہیں پہلی پہلی اولاد ہیں اپنے والد کی تین مہینے ابھی ماں کے بطن تاہر میں تھے کہ باپ دنیا سے چلے گئے چھے مہینے ہو گئے تھے آپ کے دنیا میں آتے وقت حضور کے والد کو دنیا سے گئے ہوئے چوبیس سال کی عمر میں حضور کے والد دنیا سے چلے گئے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوبیس سال میں اگر عرب کا کوئی جوان اس سمانے میں دنیا سے چلا جائے تو پھر فوراں سوچ آتی ہے کہ موت تبعی تھی کہ قتل دھو چوبیس سال کے آدمی کا دنیا سے چلا جانا مزاک نہیں ہے سوال ہے قتل ہوئے تھے حضرت عبداللہ اور مدینہ میں قتل ہوئے تھے وطن ان کا مکہ تھا مدینہ میں یہودی رہتے تھے یہودیوں نے زہر دیا تھا کیونکہ ان کے ماتھے میں انہیں نور محمد کو دیکھا تھا اللہ نے سنو یعنی میں یہاں پہ ایک اور فکرہ کہہ دوں حضور والا نور یہودیوں کو نظر آ گیا کلمہ بڑھنے والے مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا انہوں نے زہر دے دیا والد مادد پیغمبر آزم کو وہ چوبیس سال کی عمر میں مدینہ میں شہید ہو گئے اب میں ہر سمجھدار سے پوچھتا ہوں جس بی بی کو پتا ہو کہ اس کا شوہر جس نور کی وجہ سے این جوانی میں قتل ہو گیا وہ اپنے بچے کو ایک بڑیہ کے حوالے کر دے گی کہ تُو لے جا میرے بچے کو جہاں مرضی نہیں اگلی بات اور وہ قابل توجہ بات کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ کے گھر میں خجوریں بھی تھی لیکن درختوں کی ہاتھ تک اس پر خجوریں نہیں اگتی تھی آپ نے اگر تب ہی خراسی کی طرف سفر کیا ہو تو ملتان سے لے کے خراسی تک آپ خجوروں کو گین نہیں سکتے آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنی خجوریں وہاں کیوں ہیں اور اس علاقے میں کیوں نہیں یہ محمد بن قاسم کا لسکر آیا تھا اسی روٹ سے چلتا ہو خجوریں کھاتایا گھٹلیاں بھینکتایا جہاں سے وہ گزر گئے وہاں اتنی خجوریں اور عرب کا فروت ہی خجوریں کیونکہ وہاں اونٹ رہتا حکمت ربانی نے پھل بھی وہی پیدا کیا جیسا جانور تھا تاکہ اونٹ کا بھو نہ پہنچ سکے کیونکہ جانور سے باغ بچانا ضروری ہے لیکن کئی جانور حد سے زیادہ بکتمیز ہوتے ہیں وہ کسی کے باغ میں گھوست جاتے ہیں خجوریں ہیں تو اس پر خجوریں نہیں ہیں بکریہ ہیں تو ان کا دودھ نہیں ہے خوشک ہو گیا اور بھی بہت کچھ خوشک تھا تہذیب ممبر کے تحت وہ بتانا نہیں چاہتا لیکن یہ پانچوی جماعت کی کتاب میں غیرت بندوں نے لکھا ہوا ہے آپ خدا خیر کرے جیس گھر میں اونٹنی کا یہ حال خجور کا یہ حال بکریوں کا یہ حال وہاں حضور جا رہے ہیں اللہ خیر کرے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جھوٹے کا کبھی حافظہ نہیں ہوتا یہ فکرہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا میری تقریر کا مقشد پورا ہو جائے گا لکھنے والوں نے لکھا کہ بکریاں تھی دودھ نہیں تھا درخت تھے خجور نہیں تھی اونٹنی تھی لیکن چلتی نہیں تھی کمزور تھی لیکن خود مجبورا لکھا کہ جب حضور حلیمہ کے پاس آئے اور اونٹنی پر بیٹھے اونٹنی اسی وقت موٹی ہو گئی اونٹنی کو بتا چل گیا کہ یہ نبی ہے اور جو خود نبی تھا اسے چالیس سال بتا ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں خجور کو بتا چل گیا کہ یہ نبی ہے کیونکہ تازہ خوشلتہ کائے اس میں حضور کا پتہ نہیں چلا کہ میں نبی ہوں برطن بھر گئے بکریوں کے تھنوں سے بیٹھتا ہوا دودھ وہ نہیں رکھا اب ایک دفعہ پھر سنیے حضور آئے تو کمزور بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا حضور آئے تو درختوں میں خجوریں لگ گئے حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا یہ حلیمہ نے حضور کو پالا تھا یا حضور نے حلیمہ کو پالا تھا کونگس کو پالا تھا جب یہ بنیادی غلطیاں اسلام سے نکل جائیں گی پھر یزید آٹومیٹک نکل جائے گا جب تک اس اچھے دین میں یزید جیسے پلید کو شامل رکھو گے اس وقت تک تم اسلام کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے جو رحمت کا دین تھا وہ دہشتگردی کا دین بن گیا تم نے اماموں کا مذہب دیکھا ہی نہیں تم نے بادشاہوں کا مذہب دیکھا تم نے وہ تاریخ دیکھئے جو ملہ نے لکھی تم نے وہ تاریخ دیکھئے جو بادشاہوں نے لکھوائی اگر اصلی اسلام کا تعرف ہو کہ اصلی اسلام کیا ہے دو طرح کے طبقے ہیں اسلام یہاں سے زندگی رہی تو کال ٹھیک تین بجے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دو طرح کے اسلام کیا ایک وہ طبقہ جو مشکل پڑے تو اسلام کو اپنے پیچھے رکھنے کی بجائے سامنے رکھ لکھتا ہے جیسے ناجائز مارکیٹ کی نکر پر مسجد نہ حکومت مسجد گرائے گی نہ مارکیٹ گرے گی اور ایک وہ ہے اسلام پہ مشکل بنی تو سامنے آکر کھڑے ہوگا اسلام زخمی ہے ان بغیرتوں کی وجہ سے جو اسلام کو آگے کر دیتے ہیں آل محمد زخمی ہے اسلام کی حفاظت کی وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کو پیچھے رکھا خود سامنے آکر کھڑے تھے اور وہ وہ قربانی عدی ایس گھر نے صاحب ایمان کے لئے وطن بڑی پیاری چیز ہے لیکن پیاری تب ہے اگر کوئی رہنے تھے کبھی یہ فکرہ نہ بولنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں حسین سے مدینہ چھڑوا ہے مدینہ میں لوگ زہر لے کر آگئے تھے کہ جیسے امام حسن کو زہر دے کے رستے سے ہٹا دیا ہے میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں بزرگ جاکرین فرماتے تھے قرآن آکر کھڑا ہو گیا شبیر کے دروازے پر آقا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں فرمانا گھبرانہ تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبر دست کے پاس ادھوں لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں اب آدھے فکر نہ کرتے ہیں غلاف بچانے کے لیے میری بہن اپنی چادر کرو میرے شنی شیعہ مسلمان بھائیوں خرچہ ویشہ وارث کرتا ہے کسی کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے پورا گاؤں افسوش کرے گا عدالت میں وہی جائے گا جو وارث جزید مصطفیٰ کے دین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں شراب پینے والے کو لوگ امیر المومنین کہہ رہے تھے اندر جوہ ہو رہا ہو باہر جوہ کھانا لکھا ہوا ہو یہ معاملہ اور ہوتا لیکن اندر جوہ ہو بورڈ مسجد لکھا ہو یہ ہو رہا تھا شپیر نے وہ مسجد والا بورڈ اکھار دی وہ بہنے لے کے گھر سے چل پا اس کا وطن جھوڑنا وہ قیامت ہے جس پر آج تک مدینہ اداس ہے مسجد میں نماز پر دہاتا میرا غریب مولا عواز مولا گورنر مدینہ نے بلنا ولید بھائی چلا دروازے پر بہن خیاتت تھی جب تک بھائی گھر نہ آئے دروازے پر کھڑی رہتی کئی نفعہ امام حشن نے کہا بھی تھا بہن جو میں مسجد میں جاتا ہوں دروازے پر کھڑی رہتی رو کے کہتی ہے جس دن سے حسن کے جنازے پر تیر برسے ہیں میرا مدینہ والوں پر سے اعتبار ہوتے ہیں اچھا بہن میں دربار میں جاتا ہوں مجھے حاکم نے بل رہا ہے اس وقت دربار شام کے وقت کوئی بندہ کہے میں نے کچھے ہی جانا ہے رات کو آٹھ بجے بندے حیران تو ہوں گی کہ اس وقت بہن نے کہا اس وقت فرما کو ضروری کام میں نے جس طرح سے پڑھائے دونوں پازل پکڑ کے گھڑی ہو گئے رو کے کہتی ہے نہ جاؤ نہیں جانے دوں گی شیعہ سنی مسلمان بھائیوں یہ منظر جناب لبابا خاتون نے دیکھو اب پاس کی سوچا وہ دار کے کہی غازی کے پاس غازی تو اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنا بہن اور بھائی دروانے پہ کھڑے ہو کر رو رہے ہیں اب پاس نے دلوار اٹھائی تیزی سے دارتا ہوا ہے پتہ نہیں کتنا مان تھا علموں والے پر جیسے ہی علی کی بہتی نے غازی کو آدھے دیکھا مازو چھوڑ کے کہتی ہے آپ جہاں دل جاتا ہے چلا میری بی بی دنیا کے کسی گھم میں نہ رول آئے دو جہاں جانا چاہتا ہے اب چلا جائے اب بی آس کو بتا جالا میرا آقا جانے کے لیے تیور آواز دیکھے فرمائے اتبا کاسم حنفیو آن کاسم بس چاند نکلتے آئے حجروں سے امیری کا وقت تھا غازی نے بلایا تو سارے آگے جب غریبی ہوگی تو حسین بلاتا رہے گا اینہ اینہ بالفضل اللہ پہ بنی حاشم کا چاند شداروں کے اندر آگے اور کتھے سید چلنے لگے ایک فکرہ اللہ معذرہ سمزہدی صاحب تنہائی میں بھی روتا ہوں جب یاد آدھ وہ فرماتے دیں مدینے والوں غور سے دیکھ لو یہ سیدوں کا آخری جلوس اس کے بعد تم انہیں کبھی پتھا نہیں دیکھو دربار اولین میں میرا مولا پہنچو اب پاس اس نے سر مجھے بلائے تم یہی رکھ دا اکبر یہی رکھ دا غازی کا پدر کہا پڑے لگا مولا اقیلے نہیں جانے دوں میں در ہم غازی اگر کوئی بات ہوئی میں اشارہ کروں یہ دربارہ خیبر کے دروازے سے بڑا نہیں غازی باہر کھڑے ہو گئے حسین اندر گئے اس نے کہا ماں بیا مر گیا یزید خریفہ بن گئے یزید کی پیعت کر چہرے پہ جلال آگے تمہارا مجھ جیسا شخص اس جیسے کی پیعت کرے گا صبح آنے نے تمہیرا جواب سن لے گا غریب زہرہ اٹھا مربعان ابن حکم علوم دیکھ رہا وضو کر رہا تھا اس نے اس نے پہلی دفعہ سار کا مسہ کیا اسلام میں سے پہلے سار کا مسہ نہیں دوں اس طرح کا مسہ اس نے پہلی دفعہ یوں کی اور یوں کر کے یوں اشارہ کی شبیر کو قتل کر دے امام وہ آتا ہے جیسے پیچھے مرک کے دیکھنے کی ضرورت لوں امام نے پیچھے مرک کے لئے ہی لیکھو میں وہی سے آبا دی جبنت طلقہ یہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تیری اتنی جرت کے تو فردند رسول کے قتل کو حتم لے عوارز اچھی ہونی تھی کہ غازی نے دروادہ توڑ دیا اور شیر کی طرح پپنا ہوا اس طرح سے اندر آئے تین جوان ایک غازی ایک سین العابدین ایک علی الاکبر اور پیچھے محمد حنفیہ حسین نے غازی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ گا اب پاس مدینہ میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے مجھے نہیں رہنے دیتے مدینہ میں غریب واپس آیا اب پاس مدینہ رہنے کے قابل نہیں لڑا فیرس بنا مردوں کا نام لکھوایا اور اس کے بعد بی بیوں کا نام لکھوا یہ منظر میں پڑتا بھی رہوں شام تک میں نہیں بتا سکتا آپ سنتے رہیں آپ نہیں سوچ سکتے غازی پہ کیا گزرا ہوگا جب وہ حسین نے زینب کا نام لکھا مات تھا دمین میں جالے گا روکے گئے رکیہ کو لے جاتے ہیں زینب کو رہنے اب آدھائی اب پاس صرف زینب نے رکیہ بھی سا جائے ایک منٹ میری طرف دیکھنا ہائے کر کے رونا بہت بڑی عبادت ہے غریب نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھا غازی نے لکھنا شروع کیا میں نے بزرگ جا کرین سے سنا اتنے کام رہے دے ہاتھ غازی کے یہ کہیں لکھا گیا یہ کہیں لکھا گیا نور کہیں لکھا گیا پھر کہیں لکھا گیا شپیر کی عباد یہ آنکھیں کھول کے دیکھنا جیسے تُنہیں مجھری کا نام لکھا ہے اللہ نے ویسے زینب کے سفر لکھے ہیں کبھی کوپ آ جائے گی کبھی کربلا جائے گی کبھی شام جائے گی میری پوری تحقیق ہے ایک بطی کا نام نہیں لکھا حسین علامہ سید علی نقی نقن رحمت اللہ ان کا فکرہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب سغرا والی روایت اس لئے ٹھیک ہے مدینے چھوڑ جانے والی کہ اگر سغرا مدینے میں نہ ہوتی تو ام البنین کبھی زینب کا ساتھ نہ چھوڑتی اب بیاس کی ماں فاطمہ سغرا کے لئے مدینے رہ گئی ساروں کے نام لکھے ایک فاطمہ سغرا کا نہ لکھا میرانی سرماتے چھوٹی سی بچی روتی رہ گئی اور رو رو کے کہتی تھی میں یہ نہیں کہتی ہوں اماری میں جگہ دوں بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دوں بابا مجھے علی اسگر کی ڈائی بنا کے ساتھ لے جاؤ بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ جب دیکھا کہ بابا نہیں لے جاتا چھوٹی سی سات سال کی بچی نے میرے سنی جو بہنے اور بھائی بیٹھے گھر جا کے سوچنا سات سال کی بچی اتنی بھری حویلی میں حسین کیلے چھوڑ کا جا رہے ہیں اس بچی نے اسگر کو اپنی چھولی میں اٹھا لیا سارے جاؤ میں اسگر کو نہیں جانے دوں گی اکبر نہ لے جا مجھے میرا اسگر تو میرے پاس ہے پیار کر کر کے کہتی تھی میرا اکبر بھی تو میرا قاسم بھی تو میرا آنہ محمد بھی تو تو بہن کو چھوڑ کے نہ جانا بی بی سکینہ اٹھانے لگی اسگر نہیں آیا جناب رباب اٹھانے لگی اسگر نہیں آیا آخر بی بیوں نے رو کے کہا مولا اسگر نہیں آتا آخر میں غریب زہرہ حسین ابن علی آئے کہا سکرہ میں مانگوں اسگر کو رو کے کہتی اچھا بابا مانگ کے دیکھ لے اگر خود وہ خود آ جائے تو بے شک لے جانا بابا زبردستی نہ کرنا غریب زہرہ نے ہاتھ پھیلائے اسگر نہیں آیا اسگر نہیں آیا شبیر نے اسگر کے کان میں کوئی فکرہ کہا حسین علیدہ نہیں ہوا چھے مہینے کالی اسگر ہمک کے شبیر کے پاس وہ میں آگیا روتی ہوئی شکرہ قریب آئی رو کے کہتی اب وہ واپس نہیں مانگ دی بس اتنا بتا دے بابا تو نے کہا کیا ہے کہ بس اتنا کہا ہے رہ جا اسگر رہ جا کیا میں اتنے تیر کھاؤں گا تیرے حصے والا تیر بھی شبیر اپنی گردن پر کھا لے گا اسگر رو کے کہتے جس کے میرے جیسے بیٹے ہوں عجرکو مالاللہ جو اس گھر میں روتے ہو مالا تمہیں دنیا کے کسی گھر میں روتے اللہ اس مسجد و بارگاہ کے بانیان کے درجات بلند کرے جسے اب تک رونا نہیں آیا یہ دن پھر قسمت سے کہ لے سال جو زندہ رہ گا وہی دن حسین جانے لگے قریب آگے کہتی ہے بابا میری وسیعت سن دا سات سال کی بیٹی کی وسیعت مابا جب میں آپ بابا سانگے مجھے پتہ ہے میں زندہ نہیں رہ چار رشتہ دار میری قبر بننا ہے اب آدھے کور کور سے اب آدھے پہلے پہلے چچا پاس جس نے فیرس میں میرا نام نہیں لکھو نوسیٰ بھائی علی اکبر اکبر واپس آجائے تو میری قبر بنائے تیسری میری امہ رباب اچھا بابا خدا حافظ سگران خدا حافظ گا شپیر رونے لگے رو کے کہتے ہیں کہیں جا رہے ہیں بتائے دینے رو کے کہتے ہیں بابا ناراض رونا تو بھی میری قبر بنانو شپیر نے ایک فکرہ کہا ہے بتا نہیں دھرتی بھٹ کیوں نہیں گئی غریب رو کے کہتے ہیں شکرہ آپ کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا یہ فکرے سننے تھے سات سال کی بچی ترم کے سینے سے لگئی رو کے کہتے ہیں بابا یہ کیوں نہیں کہتے ہیں مرنے کے لیے جا رہا ہے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں میری آدھ سے محرم ہے تو واپس نہیں آئے گا میں یدیم آ رہی محرم ہے محرم ہے